ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لئے ایسا سیگمنٹ لے کے ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے UFC ڈرین میچ اپس کی UFC ڈرین میچ اپس میں وہ ہم اس فائٹس پہ بات کریں گے جو کہ UFC میں بھوک ہونے والی تھی اور کسی وجہ سے بھوک نہیں ہو پائیں یا پھر ہم اس فائٹس پہ بات کریں گے جس فائٹس کو فین بہت زیادہ چاہتے تھے کہ UFC فائٹس بھوک کرا دیں فائٹس بھوک کرا لے لیکن سم ہاؤ وہ فائٹس بھوک نہیں ہو سکی یا پھر کسی وجہ سے کینسل ہو گئی تو اس کے ہم آج ایویسورٹ 1 کرنے والے ہیں UFC ڈرین میچ اپ کا اور پہلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈینیل کور میر ورسلز بھوک لیسلر ڈینیل کور میر کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے کیریرے کا آغاز کی ہیری بیٹ ڈیویجن سے اور انہوں نے وہاں تقریباً پانچ چھے فائٹس یہ تھی اور پھر وہ چیمپئن سے نہیں لڑے کیونکہ چیمپئن اس وقت کی کیل ملاسکس تھے جو کہ ان کے ٹریننگ پارٹنر تھے اس وجہ سے ڈینیل کور میر لائٹ ہیری بیٹ ڈیویجن میں چلے گئے جہاں پر وہ جان جان سے اپنی فائٹ ہار گئے اور پھر جب جان جان اپنی بیل شپ کر کے چلے گئے تو ڈینیل کور میر وہاں پر چیمپئن بن گئے اور کافی ٹائم تک ڈینیل کور میرے چیمپئن رہے جب تک جان جان نے آکے اپنی بیل باپس نہیں لے لی اس کے بعد پر ڈینیل کور میرے گئے ہیری بیٹ ڈیویجن میں جہاں انہوں نے بیٹ لیچ ٹی پی موچک سے اور اس کے بعد ان کی تین فائٹ ہیری ہویا تھیں اس ٹی پی موچک سے جس میں سے وہ ایک فائٹ جیتے اور دو فائٹہ وہ ہار گئے اس طرح کی سے ان کے کیلئر کا اینڈ ہو گیا اور براؤک لیسٹر کا آپ لوگوں کو میرا گھر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے براؤک لیسٹر کی وجہ سے تقریباً سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو فین ہیں اس کے وہ براؤک لیسٹر کی وجہ سے آئیں اور اس سے پہلے کافی لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کیا ہوتی ہے جب تک براؤک لیسٹر نہیں آئے کیونکہ ان کا بہت بڑا نام تھا بہت فیمز تھے وہ ڈیویو ڈیوی سٹار تھے پھر وہ ایسٹر میں آئے اور آتے ہیں وہ چیمپین بن گئے تین چائے فائٹر جیتنے کے بعد کیرئر ان کا تھوڑا تا شورٹ رہا ہے لیکن جو انہوں نے ایمپیک کریٹ کیے ایسٹر کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیوز تھا تو بات کرتے ہیں ڈینر کورمیر ویسٹر براؤک لیسٹر کی ڈینر کورمیر ویسٹر براؤک لیسٹر کی یہ ہماری بدکسکتی ہے کہ یہ فائٹ گو نہیں سکی لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ میچ تھا ویسٹر کے اندر کافی کلوز ہو گئی تھی ڈینر کورمیر ویسٹر کی ان سے ڈیلنگ بھی کافی حد تک ڈن ہو گئی تھی جس کے اندر ڈینر کورمیر ویسٹر کی ان کی ہو گئی تھی یا اس سے پہلی ماملہ ختم ہو گیا تھا پیس کورمیر نہیں ہوئی تھی ایک ڈینر کورمیر ایک فائٹ جیتے تھے اپنی تو براک لیسٹر اکٹیکون کے اندر آگئے تھے تو یہ خود اچھی فائٹ تھی مطلب ہماری ہے کہ ہو نہیں سگی تو ہم ہمیشہ کی طرح پریڈکشن کے اوپر اور گیم پلین کے اوپر بات کریں گے تو براک لیسٹر کی اگر فائٹ ہو جاتی ڈینر کورمیر سے اور اگر براک لیسٹر نے ہرانا ہے ڈینر کورمیر کو تو ان کو اس سٹریٹیجی کی تلو میرے خواہد سے اگر ڈینر کورمیر میں سٹریٹیجی کی بات کروں تو ڈینر کورمیر کی ریسلنگ بہت اچھی ہے ہم سب کو یہ بات پتا ہے لیکن براک لیسٹر کی جو ویکنیاں سے ان کی شٹرائکنگ تھی اور اگر آپ براک لیسٹر سے جا کے آپ براول کرو گے ریسلنگ میں آپ پہلے راون میں ٹرائے کرو گے ان کو گرانی کی تو جھے امپوسیبل سی بات ہے کیونکہ براک لیسٹر کین بلاسکس سے بھی رڑ چکے ہیں کین بلاسکس اس کی ریسلنگ دینر کورمیر سے زیادہ بیٹر تھی اور براک لیسٹر نے ان کی ریسلنگ سروائیف کر لی تھی بلکہ ٹیک ڈاؤن بھی لے لیا تو انہوں نے پہلے راون میں پہلے راون میں تو اگر دینر کورمیر ریسلنگ کے سٹریٹیجی کے ساتھ جائیں گے تو مشکل ہو سکتی ہے میرے کار سے دینر کورمیر کی سٹرائکنگ بہت اچھی ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے انہوں نے امیوچک کو بھی ناکاؤٹ کیا تھا تو اگر وہ سٹرائکنگ کے اوپر زیادہ فاکس کرتے ہیں اور ٹیک ڈاؤن نہیں دیتے اور براک لیسٹر نے کو ٹیک ڈاؤن نہیں کر پاتے اور سٹرائکنگ پہ ڈینر کورمیر فاکس کرتے ہیں تو میرے کاسے دینر کورمیر ٹیک ڈینر کورمیر کر سکتے تھے براک لیسٹر کو پہلے اور دوسرے ان کے اندر 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 ہاں اگر سٹرائکنگ میں تھوڑا سا کمپیارجن سایڈ پائ سایڈ پائ سایڈ رکھے تو آپ کے دیکھیں کہ ڈینر کورمیر ہائٹ کا ایڈوانٹیج بہت کام ہے براک لیسٹر نے ان سے لگے دے اور براک لیسٹر کو ریچ ایڈوانٹیج بھی زیادہ اور دوسری طرح کا بات کریں ڈینر کورمیر کی تو ان کا کارڈیو براک لیسٹر سے بہت بہتر ہے اور ان کی جو باکسنگ ہے کیونکہ وہ سٹریٹ باکسنگ کرتے ہیں ڈاک فائٹ کرتے ہیں اور براک لیسٹر کو شیئی کلا رہicides کیانگ شکر کرتے ہیں اور بشتے جاتھ ہیں البتہ ریسلنگquir سے countryside 창لینっとک براک لیسٹر کو پہ ft اس اور کے중 قلن الیسٹر نہیں ہے ڈینر کورمیوں پہ کلنش کیا ہے گیم کو طرح ک کلنش سے بھی سب مشن ڈاسکلز البراک لیسٹر کی پاس مجھے بہت نظر آتی ہے 늘 کورمی کو سب میٹ کرتے ہوئے نہیں لیکے اور ویڈ ایڈوانڈیج بھی ڈڈاک لسنر کے پاس زیادہ ہے یعنی ہے تو ان کا اگر ہم کنپیرشن کریں گے تو اگر ڈینیل کورن میں نے یہ فائٹ جیت نہیں ہے تو میرے خیال میں اپنے کارڈیو کو اسنمال کرنا ہوگا ضرورت نہیں ہے ارڈی رون کے اندر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی میسیف ڈیمیج لینے کی زبردستی کے ٹیکڈال لے کے اپنے تکانی کی ضرورت نہیں ہے ایک دو تین نور تک نکالے ہیں بڑک لسنر کی اپنے کارڈیو کی ویسے میرے ساب سے تو آدھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ڈینیل کورن میں یہ فائٹ آسانی سے جیت سکتے ہیں اور اگر دوسری طرف بات کریں بڑک لسنر کی تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ بڑک لسنر کی کوئی سٹریڈیجی کے تھرو بڑک لسنر کی اگر میں بات کروں تو بڑک لسنر کو جانا چاہیے ریسلنگ کی سٹریڈیجی کے اوپر پہلے رون میں جائیں اور کوشش کریں جلدی سے جلدی تیکڈاؤن لینے کی کیونکہ دینیل کورن میں سائز میں کافی چھوٹے ہیں اور کین جتنا ان کا سائز نہیں ہے تو تیکڈاؤن بڑک لسنر لے سکتے ہیں تیکڈاؤن لینے کے بان کو دینیل کورن میں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر سبمیٹ کرنا ہوگا اور سبمیشن اس کے لئے ہمیں پتا یہ بڑک لسنر کی انہیں شین کاروین کو انہیں سبمیٹ کیا تو میرے کال سے ایک ہی سٹریٹیجی ہے بڑک لسنر کے پاس جائیں بڑک لسنر کیا تیکڈاؤن لیں جلدی سے جلدی اور سبمیٹ کرنی ہی کوشش کریں اگر وہ سٹرائکنگ پہ گئے اپنا کارڈیو لوس کریں اور بری ذریقے سے میرے کال سے دینیل کورن میں کو دومینیٹ کریں گے اگر وہ سٹرائکنگ پہ جاتے ہیں بڑک لسنر کے لیاز سے میرا بھی بہت کچھ سیم یہی اپنینیٹ ہے بڑک لسنر کے پاس دینیل کورن میں کیا دینیل کورن میں کیا ان کی ہائٹ بھی زیادہ ہے ویڈ بھی زیادہ ہے اور ان کے ہاتھ بھی لیچ ایڈوانٹیج بھی زیادہ ہے تو ایزی ریجر سے دیکھا ہوگا جان جانس نے دینیل کورن میں مسلسل تیکڈاؤن کی کوشش کرتے رہے اور جان جانس نے ایک دم ہاتھ ڈال کے ان کو اپر اگر دم تیکڈاؤن اس کو کر دیا تھا رنکے پر تو براؤرلس نے جان جانس کی ریچ آرموست سیم ہے تو بہت آسان ہوگا ٹیکڈاؤن لینا اور ٹیکڈاؤن لینے کے بعد سبمیشن کے اوپر کوشش کریں تو اس طریقے سے براؤرلس نے جیت سکتے ہیں اور سمپل اگر ہم جائیں اپنی پرڈکشن کے اوپر تو آپ کیا کہیں گے اچھا پرڈکشن دینے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جن ہم ڈریم میچپس کے بات کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا اپنیا ہے کیونکہ دونوں فائٹر کے بہت سارے فینز ہوں گے اور وہ ٹریکر بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ہم دونوں کا اپنا اپنیا ہے اور آپ بلکل اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے بات بول دی ہوئی ہوگا یہ اپنا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ایسی کا ایسی فائٹس کا ہم اس کے دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں بیو کل سے ہمارا ہمائیں صرف دیوریم میںچی بلکہ جتنے بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں جب ہماری ذاتی رائے لائے کماری اپنی کمیش آزیبیسشن ہوتی ہیں کممیش اپنی اکان کمیش آزیبیسشن دے ہیں اس کو کیا پہ بیان کر دیتے ہیں آپ سب کویا کہاکے اور آپ لوگ جائے دو کمیٹس کے اندر ہمیں پدا بھی سکیں لیکن میری گزارشی ہوگی آپ لوگ سے کہ اگر کمیٹس میں بھی اس کو بیان کرنے اپنے کے لئے اگر آپ کو اس چیز کو ہائلائٹ کریں گے تو وہ مجھے بہت خوشی ہو اس چیز کو دیکھے تو پریدکشن کی بات کرتے ہیں اور میری پریدکشن کے لئے ریز فائٹ کو لڑتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ دینلکورن میں یہ فائٹ جیت جاتے ہیں کیونکہ براک لسلر کے لئے لائٹس فائٹ ہوئی ہیں الیسٹر اوگاریم سے بلکل بھی وہ فیٹ نظر نہیں آ رہے تھے اور کافی انجرد ہوئے ویدے اور جب یہ فائٹ دیزار ہونے والی تھی دینلکورن میں بسے براک لسلر براک لسلر کی ایج تقریبا میرا کال سے 40 پلس تھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ براک لسلر یہ فائٹ چیت پاتے ہیں اور میری پریدکشن جاتی ہے دینلکورن میں بھی براک لسلر ایج ان کی نہیں رہی فائٹ کے لیاس سے اور لاسٹر اوگاریم سے نہیں بلکہ مارکھن سے ہوئی تھی ہاں مارکھن سے ہوئی تھی جس کے اندر بھی ان کی کوئی خاص پرومیس نہیں آئی تھی پیونٹ کے لئے ایک منتراریٹ کروی تھی اسٹریڈوٹ یوزم اس کے لیاس سے تو بات یہ کہ انر دینلکورن میں سے فائٹ ہوتے ہو اسٹریڈوٹ اگر کو یوز کرلیتا ہے تو پھر تو چانسس ہیں شانسس ہے اور میری پریدکشن یہی ہوگی کہ دینلکورن میں ہی اس فائٹ کو جید جائیں گے اور میرے خوا Original TQO سے ہی جید ہیں ڈھینکیو سو میسے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکراب کریں اپنے دیال دیکھیں